بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینیلیٹی کا ہم نے بات کی تھی کل بھی کراچی کے واقعے کے اوپر جہاں ایک خودکش دماغ کا پہلی دفعہ ایک خاتون استعمال ہوئی اور اس سے تین چائنیز انجینئرز ایک پاکستانی ڈرائیور یہ لوگ ہلاک ہوئے بڑا اندوناک واقعہ اور چونکہ اس میں چائنیز ہلاک ہوئے اس کے ایکسٹرنل فیکٹرز جو ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں چائنیز نے اس کے اوپر کافی افسوس کا اہزار کیا ہے اور توقع کی ہے کہ حکومت پاکستان چائنہ کے ورکرز کو جو یہاں بھی کام یہاں پاکستان میں جہاں بھی کام کرنے ہیں ان کو فول پروف سیکیورٹی دے گی اور جو لوگ اس کھیل میں ملوث تھے اس واقعے میں ملوث تھے ان کو جلدی گرفتار کیا جائے گا اور ان کو قرار واقعی سزائے دی جائیں گی یہ چائنہ نے اس پر سٹیٹمنٹ دی اب چیز یہ ہے کہ چونکہ یہ پہلی دفعہ خاتون اس میں استعمال ہوئی تو اس وجہ سے یہ تھوڑا سا ایک سرپرائز تھا بہت ساری باتیں ہونی شروع ہو گئی بعض نے کہا جی بلوچستان میں ہمیں حالات بہتر کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے وہاں پہ کئی فیکٹرز ہیں لوگوں کی شکایات ہیں بات یہ کہ شکایات تو ہیں جب پاکستان بنا ہے تو اس وقت بھی آپ دیکھئے کہ بلوچستان میں اگر اس کا باقی پاکستان سے ماز نہ کروں کیونکہ میں بڑے ارلی سٹیجز پہ بلوچستان جاتا رہا اور وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ان کے ایک کوئٹہ شیر تھا جو کہ کسی حد تک ڈیولیٹ تھا اور وہ بھی ایک چھونی ہونے کی وجہ سے کیونکہ یہ کینٹونمنٹ بہت بڑی وہاں پہ موجود ہے جس کی وجہ سے اس علاقے میں کچھ نہ کچھ روزگار کے مواقع بہتر ہیں اور وہ جگہ نظر آتی ہے باقی تو بلوچستان جو ہے وہ اس کے حالات اچھے نہیں ہیں وہاں پہ پہ پہاڑ تھے اور جو صورتحال ہے وہاں پہ وہ یہ کہ وہ علاقہ تقریباً آپ کہہ لیجئے کہ سات فیصد علاقہ ہے جو سے اے ایری ہم کہتے ہیں جہاں پہ کہ ڈیسٹرک ایمیزشن بغیرہ موجود ہے ڈی سی ہے پولس ہے یہ ہے وہ ہے تھانے ہیں اور وہاں پہ کوئی ڈیولمنٹل ورک وغیرہ بھی ہوتے ہیں اسی طرح جو باقی بلوچستان کا علاقہ ہے نائنٹی تھری پرسنٹ وہ علاقہ جو اس کو بی ایریہ کہتے ہیں وہاں پہ حکومت نہیں ہے وہاں لیویز وغیرہ ہیں اور لیویز ہیں سردار ہیں سردار وہاں اپنے علاقوں میں جانے نہیں دیتے وہ وہاں پہ ڈیولمنٹ وغیرہ کرنے نہیں دیتے ان کی کوشش اور خواہش یہ دیتی ہے کہ وہ یہ کام وہاں پہ ڈیولمنٹل ورک ہونا اسیمبلیز کو جو اسیمبلی کو پیسہ ملتا ہے پارلیمنٹ اپنا ڈیولمنٹل ورک جو جو فانڈز لیتی ہے وہ واپس میں یہ کھا بھی جاتے ہیں اب وہاں پہ یہ جو سرداری نظام ہے جب تک یہ رہے گا حالات یہی رہیں گے سردار اگر ان لوگوں کو پڑھنے لکھنے دیں یہ پڑھ لکھ جائیں لائک ہو جائیں ان کو شعور آ جائے اگر لوگوں کو تو وہ پھر ان کے لشکر بن کے تھوڑا پھیریں گے وہ تو پھر حکومت میں ہوں گے اور سردار جو ہیں یہ ان کے سامنے بیٹھے نظر آئیں گے ان کو تو سردار ان کو وہاں پہ یہ کام ہونے نہیں دیتے ایک طرف یہ کہ یہ ان کو ورکر مل جاتے ہیں دوسری طرف سرداروں کو یہ فائدہ کہ حکومت پاکستان کو بلیک میل کرتے رہتے ہیں اب آپ دیکھئے اختر مینگل اس کے وارد نے ساری عمر یہ کام کیا ہے اس ملک کو بلیک میل کرنے کا خود اختر مینگل یہ بھی وقتاں فقتاں کرتا رہتا ہے اور یہ چیم نیسٹر وغیرہ بھی رہا ہے وہاں پہ یعنی فائدے بھی تمام اٹھائیں یہاں کے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیجئے کہ حرکتیں اور اس کا بھائی جعوید مینگل ہے جو کہ یہ بی ایل اے کا کمانڈر ہے چلا رہا ہے وہ وہاں بیٹھا ہوا غالبن دبائی یا کسی اور جگہ پہ ہے اسی طرح ہر بیار مری ہے وہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ یہ مری قبیلے کا آدمی ہے یہ انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے برامدہ بکتی ہے یہ سورتلینڈ میں تھا لیکن برامدہ بکتی نے اپنا جو اس کا جو دہشتگردی والا جو اس کا گروہ تھا وہ اس نے بیش دیا ہے جوید مینگل کو پیسے کمائے اور اس کو دے دیا دوسری طرف یہ ہے کہ یہ ہمیں کچھ سوچنا ہوگا اس کے بارے میں کہ ہم کریں کیا یعنی یہ کہ یہ سردانوں سے کس طرح نجات پائی جائے یہ آپ کے لیے ہمیشہ سے مسئلہ بنے اور مسئلہ بناتے رہیں گے دوسری طرف یہ ہے کہ بلوچستان کو یہ نہیں ہے کہ صرف پاکستان میں بلوچستان بٹاوتین ملکوں میں بلوچستان کا حصہ کچھ افغانستان میں ہے اس کا کافی بڑا حصہ جوہ وہ ایران میں ہے اگر بلوچستان کوئی صرف پاکستان میں ہوتا تو ہم کہتے کہ یہ پاکستان کے خلاف کوئی اس طرح کی کاروائی ہے کہ پاکستان سے جان چھوڑ جائے ان کی آزاد ہو جائے لیکن کیا ایران چھوڑ دے گا یا افغانستان ان کو حصہ دے دے گا پھر بلوچ جو ہیں وہ آپ دیکھیں آبادی کے لحاظ سے جتنے بلوچستان میں رہتے ہیں بلوچستان میں جتنے بلوچ رہتے ہیں اس سے کہیں زیادہ آبادی جو ہے وہ بلوچستان سے باہر ہے پاکستان میں مختلف شہروں میں آپ سرگودہ لے لیں بھلوال لے لیں سائیوال وغیرہ یہ علاقہ یہاں پہ بلوچ آباد ہیں جو کہ اڑیر آغازی خان دیکھ لیں یہاں پہ بلوچ جو آباد ہیں وہ وہی بلوچ ہیں جو بلوچستان میں ہیں لیکن ان کی آبادی بلوچستان کے جو بلوچ وہاں رہ رہے ہیں ان سے کہیں زیادہ ہے بلوچستان کی ٹوٹل آبادی میں تقریباً آدھی آبادی پشتونوں کی ہے اور بلوچ زیادہ تر پنجاب میں رہ رہے ہیں ان کے کاروبار ہیں وہ بالکل ٹھیک تھا کیون بلوچ بہت سارے وہاں پہ بد امنی کی وجہ سے اسلام آباد رول پنجی یہاں شفٹ کر گئے ہوئے یہاں تک کہ میر چاکر جو کہ ان کا واحد ہیرو ہے جو بلوچ مانتے ہیں اور اس کے بڑے آپ کہہ لیجئے کہ اس کے نغمے وغیرہ بنائے ہوئے ہیں انہوں نے لوگوں کو اپنے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے وہ بھی ساہیوال کے قریب ایک گاؤں ایک جگہ ہے جہاں پہ اس کا مزار ہے یعنی وہ بھی یہی تھا تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ اصل میں غیر ملکی پروپیگنڈا ہے جب سی پیک کو آپ نقصان پانچ پانچانا چاہتے ہیں تو کوئی نہ کوئی پروپیگنڈا کوئی چیز کی جائے گی نتیجہ یہ ہے کہ یہ پروپیگنڈا کام کر گیا تو سٹوڈنٹس وغیرہ اس سے مائل ہو جاتے ہیں لیکن جو ایکشویل لوگ ہیں اس کو چلانے والے ان کا تو یہ کاروبار ہے ہر بیار باہر رہ سکتا ہے یا جوید مینگل باہر رہ سکتا ہے یا برامدار باہر جب تک پیسہ نہ ہو یہ کیسے رہ سکتے ہیں غیر ملکوں میں رہائش بڑی مہنگی ہے سو انہوں نے دبا کے وہاں سے فورن ایجنسی سے پیسے لیے ہیں اور اپنا وقت مزد سے گزارنے ہیں یہاں پہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو لڑا رہے ہیں تو یہ جو چیز ہے یہ ہمیں سمجھنے ہوگی کہ ان کو ہینڈل کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے لیا بنانا ہوگا سرداروں کی عمل دخل کم کرنا ہوگے گورنمنٹ کی رٹ وہاں پہ گورنمنٹ کی ادارے وہاں پہ بنانے ہوں گے یونیورسٹریاں سکولز پہلے کافی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھئے کہ افواج پاکستان نے وہاں پہ اتنا بڑا کام کیا ہے افواج پاکستان نے اپنے سکولوں میں ان لوگوں کو انٹرمیڈیر تک فری تعلیم رکھی ہوئی ہے ان بچوں کو وہاں گروم کرتے ہیں کیڈٹ کالیج میں پڑھاتے ہیں وہاں سے ان کو آرمی میں انڈٹ کرتے ہیں ابھی لڑکیوں کے کیڈٹ کالیج بنائے ہیں یہ کام اتنا لمبا اور آج اللہ کے فضل سے بلوچ نوجوان پاکستان آرمی میں کئی ہزار کے قریب جہاں تک میرا اندازہ ہے اس وقت چیلیس ہزار کے قریب بلوچ نوجوان جو ہیں وہ پاکستان آرمی میں سرپ کرتے ہیں اور کئی بیچارے یہ وارن ٹیرر کے دوران بلوچ جس طرح باقی ہمارے صوبوں کے نوجوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اس میں بلوچ بھی شہید ہوئے ہیں اور میں نے ان کے والدین کی تقریریں سنی ہیں جہاں وہ شہادت کے اوپر فخر کرتے ہیں وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے اور ہیں ایک بلوچ والد کے اور بھی بچے بیٹے تھے اس نے کہا جی میں نے ان کو بھی فوج میں کروا دیا وہ بھی پڑھ رہے تھے کیڈٹ سے وہاں پہ اس مانے میں تو وہ بھی آفسر ہوں گے سو وہاں پہ جذبے کی کمی نہیں ہے لیکن جب لوگ باز دیکھتے ہیں کہ بلیک میل کر کے ریاست کو بلیک میل کر کے ان کا کام چلتا ہے وہ مختلف ہو دے فائدے پیسے یہ وہ لے سکتے ہیں تو وہ یہ کام کر رہے ہیں لہذا اس کے لیے ایک کامپریہنسیو ہمیں پلان بنانی چاہیے جس سے کہ ہم لوگوں کے اندر پروپیکنڈر کو بھی کاؤنٹر کر سکیں سرداری نظام سے بھی جان چھوڑا سکیں آہستہ آہستہ وہاں پہ ترقیاتی کام جو ہے وہ فیڈل گورمنٹ اس کو منٹر کرے اور کروائے ترقیاتی کاموں کا پیسہ اب چلے داتا ہے وہاں پہ اگر پرنشل گورمنٹ کو تو پرنشل گورمنٹ کی تو پرفارمنس آپ نے دیکھ لی ہے وہاں پہ تو پھر ترقیاتی کام کو خاص نہیں ہے جتنا پیسہ گیا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ ایشو جو ہے وہ تھوڑا سا سیریسٹی ہمیں لینا چاہیے دوسری طرف جو کیس کراچی والا ہے وہ اس پہ بھی پروگرس خاصی ہو گئی اس کے ہسپنٹ کو اس لڑکی جو شاری بلوچ تھی اس کے خامند کو پکڑا گیا جو کہ ڈینٹسٹ ہے تو اس نے کہا جی کہ وہ اس کی منٹل کنڈیشن ٹھیک نہیں تھی وہ انڈر ٹریٹمنٹ تھی تو کسی کے ہتھے چڑ گئی ہے کوائٹ پاسبل لیکن بار سورت اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں جس رکشے میں بیٹھ کے آئی وہ رکشے والا بھی پکڑ لیا گیا ہے پھر وہ ایک خاتون کی تلاش ہے ابھی جو آکے آخری وقت میں اس کو کچھ بریفنگ دے کے گئی ہے اور غالباً اسی نے بیگ بھی اس کو پکڑایا ہے تو وہ خاتون میرا خیال ہے کہ وہ بھی ایک دن میں دھر لی جائے گی اس کے علاوہ کوئی اس کا کانٹیکٹ تھا جو کہ یہاں پہ اسلامباد میں موجود تھا لیکن وزٹ پہ لاہور گیا ہوا تھا اس کو لاہور سے پولیس نے اٹھا لیا ہے تو تحقیقات تو ہے اور لگتا یہی ہے کہ بڑی جلدی یہ سارا مسئلہ کھل جائے گا اور اس کے ہسپرنڈ کا خاص طور پہ گرستان جوہر میں ایک مکان جو انہیں نے کرائے پہ لیا تھا اس کو بھی سیل کیا مہاں پہ ایک مکان سے بچے بھی اس کے دو لڑکی کے ملے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہسپرنڈ وہاں موجود ہے وہ ہوتل میں رہ رہا ہے بیوی کہیں اور اور بچے کہیں اور سو کوئیٹ پوسیبل کہ اس کا ہسپرنڈ جو ہے وہ اس نے اس خاتون سے جان چھوڑانے کے لیے اس کو اس کام پہ لگایا ہو کہ یہ میری جان چھوڑے کیونکہ ہو سکتا ہے اس کا کہیں اور ادر ادر کماشکہ ہو یا کوئی چکر ہو لیکن بھار سورت یہ کیا سارائیاں ہیں اس پہ بھی تحقیقات ہو رہی ہیں اور بہت جلد یہ پتہ لگ جائے گا کہ اس معاملے میں اس خاتون کا ہسپرنڈ جو ہے وہ کسہ تک ملوث تھا اور یہ ساری بات سامنے آ جائے گی بھار سورت تحقیقات بھی جاری ہیں اور پروگلس بھی اس میں کافی ہے آج کے لیے اتنے ہی افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات